ہیلو پائتھان میں ہم کوئی بھی ڈیٹا اگر سٹور کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ٹائپ ہوتا ہے کچھ نمبرز ہوتے ہیں کچھ فلوٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں کوئی سٹرنگز ہوتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپس آفر ڈیٹا ٹائپس ہوتے ہیں اور پائتھان میں ہر چیز آپ جو لگتے ہیں وہ آپ کا ایک ابجکٹ ہوتی ہے اور وہ ابجکٹ کس کا ہوتی ہے کلاس کا ہوتی ہے ہر ڈیٹا ٹائپ کا ایک کلاس ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس ایک انٹیجر کا کلاس ہو جائے گا ایک لوٹ کا کلاس ہو گیا کمپلیکس نمبرز آپ لکھتے ہیں نمبرز کی کٹیگری میں آپ کے پاس یہ تین آگیا ایک کمپلیکس نمبرز بھی آتے ہیں اگر آپ نے پڑھیں اس کے بارے میں تو اب یہ تینوں کلاسز ہیں اب یہ کونسی کلاسز ہیں ہمارے پاس دو فنکشنز ہیں ایک ٹائپ کا فنکشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ان دو فنکشنز کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کس ویریبل کا کیا ٹائپ ہے اور کس کلاس کا وہ ویریبل ہے ٹھیک ہو گیا تو لیٹس سے اگزمپل لیتے ہیں آپ کا انٹ کیا ہوتا ہے کوئی یا کوئی نمبر ہوتا ہے میں لیٹس سے میں ایک اور اس کو میں اگر پرنٹ کرتا ہوں کہ اے میرا اور اس کو میں یہاں پر ٹائپ آفے پرنٹ کرتا ہوں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پرنٹ ہوا پانچ اور ٹائپ اس نے انٹیجر دے دیا وہ ایک کلاس ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ کلاس ہوتا ہے ہر آپ کا ڈیٹا ٹائپ کلاس ہے اور ان کے جو ہم ویریبل کرتے ہیں وہ ان کے اوبجیکٹ ہوتے ہیں اب کلاس اور اوبجیکٹ کیا ہے اس چیز سے کنفیوز نہ ہو فیلال بس اتنا لوگ ہی کوئی ایک کانٹینر ہے اور اس کا ایک کوپی یہ ہو گیا اس کا اوبجیکٹ ٹھیک ہے اب کلاس اور اوبجیکٹ کا آگے ٹوٹوریل آئے گا تب ہم اس کو زیادہ دیکھیں گے اب میں نے ایک اور اس میں میں دیتا ہوں 1.5 فلوٹنگ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں آپ کے پوائنٹس والے نمبر اگر میں پرنٹ کرتا ہوں اپنا اے اور ٹائپ آف اے تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 1.5 پرنٹ ہوا اور آپ کی کلاس یہ کونسی ہے فلوٹ ہے تو پوائنٹس والے نمبر ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں فلوٹنگ نمبر فلوٹ نمبر ٹھیک ہے اور انٹسٹین فار انٹیجر ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح اسی طرح میں اب ادھاکہ میں ویریبل سیم ہی لے رہا ہوں اب اگر اے میں آپ یہاں پر اے پرنٹ کریں تو آپ کے پاس 5 نہیں رہا ہوگا پہلے 5 تھا وہ اب اوور آئیٹ ہو گیا 1.1 اب میں اے کو لیٹ سے دے رہا ہوں 1 پلاس 2j ٹھیک ہے اور اس کو اگر میں پرنٹ کرتا ہوں اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس is an instance یہ جو فنکشن ہے نا اچھا کسی بھی فنکشن کے کونسے arguments اب arguments کیا ہوتے ہیں فنکشن میں کوئی چیز دیتے ہیں اب یہ print ہمارا ہے نا print print اس میں لیٹ سے میں پرکاش دے رہا ہوں تو یہ میں print کیا لے رہا ہے string کا ایک argument لے رہا ہے یہ ہے اور ٹک کیسے کر سکتے ہیں آپ shift اپریس کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ اس کی پوری documentation آئے گی اور یہاں پر plus sign بتائیں گے تو پوری documentation آپ کو بتائے گا کہ یہ کونسی چیز کیا لیتا ہے اور یہ آپ کے پاس ایک ویلیو لیتا ہے ویلیو میں میں نے یہ دے دیا آپ ویلیو equal to پرکاش لکھیں ہیں تاریک پرکاش لکھیں ایک سیپریٹر لیتا ہے سیپریٹر بھی دے سکتے ہیں کومہ دے سکتے ہیں ہائیفن دے سکتے ہیں کچھ بھی دے سکتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب نیو لائن کے لیے آپ یہ character use کر سکیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور کبھی کبھی فائل چیز ہوتی ہے اور فلش اور یہ چیزیں ہم آگے دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ کے پاس اگر یہ is instance ہے اور اس پہ آپ اگر shift tab press کریں تو آپ کے پاس کونسا لیتا ہے یہ ایک object لے گا کوئی بھی جس object کا ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں type کے کس class کا ہے اور پھر class کا نام دیں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ اس class کا نام ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اب میں نے یہاں پہ اس یہ میں نے a variable create کیا اور میں نے اب یہاں پہ a دیا اور اب میں کیا کرتا ہوں is instance اور اس میں میں a دے دیا اور a میں کہتا ہوں کہ complex class کا ہے یا نہیں ہے تو مجھے بتائے گا کہ true a ہمارا کیا ہے یہ چیزیں اور is instance کیا کرے گا یہاں پہ ہم variable دیں گے نا وہ دیکھے گا اگر اس class کا ہے تو true دے گا اس class کا نہیں ہے تو false دے گا اگر یہاں پہ میں enter دے رہا ہوں تو مجھے false دے رہا ہے فالس کیوں دے رہا ہے کیونکہ a کیا ہے one plus two جو کہ complex class کا data type ہے اور اس کو اگر ہم ہم کہہ رہے ہیں کہ is instance مطلب a is instance of integer no نہیں ہے instance اس لئے اس نے فالس دیا اسی طرح اگر میں میں کہہ رہا ہوں a is instance of complex ہے تو یہ true دے رہا ہے اچھا اگر میں type of a لیتا ہوں تو میرے پاس یہ بھی بتا رہا ہے کہ complex ہے اسی طرح is instance واضح میں نے example لے لیا تاکہ آپ کو is instance سے بھی اس کا type بتا چل جائے اب آپ کے پاس جو integer ہے اس کی آپ کتنا بڑا ہو سکتا ہے کتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے اس کی limitation پہ کوئی نہیں ہے آپ کی memory پہ limitation ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ values ایسے ہیں جو آپ کی memory store کر سکتے اور کتنے values بڑے store کر سکتے ہیں یہ آپ کی memory پہ depend کرتا ہے python کی کوئی limitation نہیں ہے یہ کتنا بھی بڑا نمبر ہو سکتا ہے یہ memory پہ depend کر سکتا ہے اور اسی طرح آپ کا جو floating point of o decimal کے بعد 15 digit آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی memory پہ زیادہ depend کا تھا اور آپ کا complex number ہے اس کا format ہوتا ہے x plus y j جس میں آپ کا x real part ہے اور y imaginary part ہے اگر آپ نے complex numbers پڑے ہوئے ہیں تو یہ 8th class میں یا 7th class میں بڑھاتے ہیں تو یہ complex number کا format ہو ابھی ہم ان data types کرنا بس میں overview دیتا جا رہا ہوں ہم ہر data type کو آگے separate tutorial میں detail میں بھی پڑھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے list python کی list آپ اور python میں چھوڑی یہ آگے پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور list کا list start کس طرح ہوتی ہے یہ جو ہمارے square brackets ہیں اور list کا name variables کے name آپ جس طرح رکھنا چاہ رہے تھے اس طرح میں numbers دیتا ہوں اور numbers میں میں اس میں کوئی بھی دے سکتا ہوں 12345 اور یہ میں نے numbers دیا اور اس کو اگر آپ print کریں numbers کو تو آپ کے پاس یہ list ہو گئی اور یہ list بہت flexible ہے اور زیادہ تر use ہوتی ہے پائیتھان میں کیونکہ اگر آپ data science اور machine learning اور آگے کام کرے ہوں گے تو اس میں list آپ بہت بار use کریں گے اور list میں not necessary کے سارے data type same ہو اس کے ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی آپ نے نمبر دیا names کی list سے list بنا لیتا ہوں میں نے ایک بنا لیا پرکاش میں نے ایک بنا لیا احسن احسن اور میں نے ایک لیا sorry let's say afreen اور میں نے ایک لیا let's say arish ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی names کی list ہو گئی یہ آپ کی names کی list ہو گئی یہ آپ کی names کی list ہو گئی لیت سے میں میں نے ایک list بنایا ہے L اور اس میں میں نمبر بھی دے سکتا ہوں میں نے نمبر دیا اور میں نے ایک لیت سے نام دے دیا اور میں نے ایک floating point دے دیا ٹھیک ہو گیا floating point دے دیا اور ایک میں نے لیت سے one plus 5j ایک complex نمبر دے دیا اور ایک میں نے اور کیا رہتا ہے ایک میں نے پوری لیت سے لائن دے دی python programming is good data science یہ میری پوری list ہو گیا اب لسٹ کو میں print کرتا ہوں L تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آگئی numbers بھی آگئے floating point آگئے string آگیا پوری لائن بھی آگئی complex number پہ آگیا اسی طرح اور بھی data types جو ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر اس کے اندر میں کوئی ایک function بھی دیکھ سکتا ہوں یہ میرا print ایک function ہے یہ function بھی ہے function آگیا built-in built-in مدلہ python کا اپنا function ہے built-in ہم نے خود نہیں بنایا ہم customize اپنے functions بھی آگئے بنائیں گے تو یہ python کا function ہے built-in ہے تو آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں list میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں different data types بھی دے سکتے ہیں اور اس میں اس کی value کس طرح access کرنا یہ وہ ساری وہ میں detail tutorials میں ہم کریں گے ابھی میں just overview دیتا جاروں کہ python کی کون کون سے data types ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آلتا ہے tuples اور یہ بھی آپ کا data type ہے اور tuples آپ کے list کی طرح ہی ہیں لیکن اس میں ایک difference ہے اور اس کو آپ اسی میں لکھتے ہیں late سے میں نے t کا ایک tuple بنائے اور اس کے میں نے دو نمبر دے دی 1,2 کدرے بھی نمبر دے سکتے ہیں میں نے 1,2 اور تو میں نے پھر نہیں کیا تو t تو اب difference کیا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں difference یہ ہے کہ آپ کے جو tuple ہیں وہ immutable ہیں مطلب یہ کہ ایک بار آپ نے جو values دے دی وہ change نہیں ہو سکتی list کی values change ہو سکتی ہمارے پاس list یہ تھی اچھا ایک بتا دیتا ہوں list list index 0 سے index start up to n-1 تک ہمارے پاس ڈی 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 wy و ڈی 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 پاس اور اس کے اندر میں یہاں پر 6 دوں گا تو میرے پاس یہ آئے گی کیونکہ یہ 6 index پہ ہو گئی ہے اب اس 6 index والی جو میری ہے نا اس کو میں اس کو میں اگر change کرتا ہوں لیٹسے L اور 6 index پہ ابھی پہلے وہ تھا نا اس کو میں جسٹ ابھی 10 دے دیتا ہوں اب کیا ہوا ہوگا کہ یہ value change ہو کے 10 ہو گئی ہوگی اب میں print کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ یہ والی line نہیں ہے ابھی میرے پاس یہاں پہ 10 آگیا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ change کر دیا لیکن tuple میں آپ اس طرح change نہیں کر سکتے tuple میں میں 0 سے میں نے access کر لیا ٹھیک ہے اب اس 0 والی پہ 1 ہے نا اس کو میں 10 دیتا ہوں تو یہ کیا کہہ رہا ہے tuple object does not support item assignment کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم change نہیں کر سکتے اور اسی change نہ کرنے کی وجہ سے tuple's list سے fast ہیں زیادہ fast یہ مطلب کہ آپ اس کو data access کرنے میں یہ وہ سارے چیزوں میں they are faster than list because they cannot be changed next ہمارے پاس strings ہیں strings میں نے جیسے کہا تھا کہ آپ کے پاس list of strings actually آپ کا combination of characters ہیں آپ کا ایک 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 آپ کا character ہو گیا see آپ کو ایک ویلی دیتے ہیں وہ آپ کا character ہو گیا اور combination of characters is a string اب اس string میں آپ کتنی بھی لمبی لائن دے سکتے ہیں اور اس کو آپ لے کے اس طرح ہیں quotation marks single quotation or double quotation آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یونی کا نام لیٹ سے میں نے double quotation میں لگ دیا institute institute business administration operation اور یہ آپ کا اس کو آپ double quotation میں لگیں یا single quotation میں لگیں اور strings کو بھی آپ اس طرح zero index پہ اگر میں name کا sorry run name کا zero index پہ میں ایکسس کیا تو پی آ گیا تو ان کی بھی indexes ہوتی ہیں zero index سے start ہوگا آگے چلتا جائے گا اس کو بھی آپ index سے ایکسس کر سکتے ہیں ان کی slicing وغیرہ اور بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم ڈیٹیل والے ٹوٹوریل میں پڑھیں گے ابھی جسٹ overview next ہمارے پاس sets ہیں sets کو آپ middle breakers میں لگتے ہیں صحیح ہے اس کو میں نے list سے s equal to یہ دے دیا اور اس میں آپ کوئی بھی نمبر دے سکتے ہیں صحیح ہے کوئی بھی نمبر دے سکتے ہیں میں نے یہ دیا اور اس کو اگر میں print کروں تو اب set میں اور آپ ہمارے tuples میں اور lists میں difference کیا difference یہ ہے کہ set اگر آپ نے تکلا سے آگے پڑھے ہوں گے set میں unique numbers ہوں گے just ہمارے اگر list بناتے ہیں ہم تو اس میں میں نے اور list کو اگر میں نے print کیا تو میرے پاس repeated values آ رہی ہیں اسی طرح اگر میں t plus let's say t بناتا ہوں اس میں بھی اگر میں different values دیتا ہوں تو وہ different values آ رہی ہیں لیکن set میں اگر میں یہاں پر different values دے رہا ہوں تو وہ print کراؤں تو میرے پاس صرف one two three آیا ہے different repeated values اگر اور ہو گئے set میں unique values صرف آ سکتے ہیں repeated values نہیں آ سکتے ہیں اب ان تینوں میں difference یہ ہے کہ list میں کوئی بھی value آ سکتا ہے tipple میں کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن change نہیں ہو سکتی set میں change ہو سکتی ہیں لیکن unique values آیں گے repeated values نہیں آ سکتی next python dictionary dictionary کو بھی آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں دو چیزیں ہیں اس میں ایک key ہوتی ہے key کا نام name اچھا میں ایسا ہی لکھتا ہوں آپ کے پاس key ہوتی ہے اور key کے پاس آپ کا value ہوتا ہے اور اس کا نام لیٹس میں dictionary کا نام D دے دیا اب اس کو آپ access کی طرح کریں گے D اور key کی value سے key دیں گے تو اس کے سامنے جو بھی value ہوگی وہ آ جائے گی اسی طرح لیٹس میں نے name دے دیا اور name کو میں نے پرکاش ایرانی دے دیا اور لیٹس میں میں نے اپنی age دے دی اچھا keys کی جو بھی ہے وہ quotation میں آئیں گی key میں quotation آئے گی اور سامنے آپ جو value دیں گے وہ آئے گی اب age ہے میرا number ہے تو number میں ایسا ہی number دوں گا ایسی طرح میں سے پرینٹس دیتا ہوں کہ میرے کون کون سے ہیں تو پرینٹس میری بہت سارے ہیں تو اس کو میں کس میں لکھ سکتا ہوں نہ یا وقال میں لکھوں لیٹس ایک دوست ہے ایسن ار ایک دوست ہے، ایسان اور میرا ایک دوست ہے، لیٹس ایصح ایسے، آفرین میری ایک دوست ہے لیٹس ا decentralized حلیمان جمعاً ہے اس کو کنا اب میں یہاں پہ اگر نیم دیتا ہوں تو تیرے پاس نیم والا سامنے والا وہ آگیا اگر میں ایج دیتا ہوں تو ایج کو اکسس کر سکتا ہوں میں اپنے فرینڈز دیتا ہوں تو میں فرینڈز کو اکسس کر سکتا ہوں یہ میری ہو گئی دکشنریز اور یہ بھی بہت کام کی جیزیں دکشنریز لسٹ یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں سیٹ بھی بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور یہ آگے ہم جب کورس کریں گے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا وائٹ یوز ہے اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے ایکسپلین کرنی ہے لیکن اس کے لئے میں سیپریٹ کٹوریل بناوں گا ہر ڈیٹا ٹائپ ہے ابھی کے لئے جسٹ اوورویو آپ ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپ کو ایک دوسرے میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیٹ سے میرے پاس ایک ہے 4.5 یہ میرا فلوٹ ہے اور اس کو اگر میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں انٹیجر میں تو میں نے یہ دیا تو میرے پاس 4 آ گیا اقلقے اسی طرح آپ کو لوڈ میں کرنا ہے اگر میں لوڈ اور اس میں میں مینٹ 3 ایس نے 3.0 کر دیا مطلب پونٹ میں کردیا سکتے ہیں اسی طرح ایک دوسرے میں کنورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح مجھے کنورٹ کرنا ہے اس ٹرن میں میں کس کو کنورٹ کرنا ہوں 3.4 کو 3.4 تو ویسے آہ ایک اس ٹرن میں اس ٹرن یاد ہے کیس طرح ہو جائی پوٹنشن میں ہوگی ہے تو اس نے اب میں کونٹ کر دیاں اچھا ایک بات رمیمبر کر لیں کہ لیٹ سے میرے پاس اگر ای ویریابل ہے اس میں میرے پاس 3.4 ہے تو اس اے میں میں 5 ایڈ نہیں کر پا رہا ہوں کیوں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اے میں actual اے کیا ہے اگر میں اے کو یہاں پر پرنٹ کرتا ہوں تو میرے پاس اے کیا ہے ہے تو 3.4 لیکن یہ نمبر نہیں ہے یہ اسی وجہ سے اسی میں میں کوئی نمبر ایڈ نہیں کر پاؤں گا تو یہ اگر مجھے 3.4 اے کرنا ہے تو میں 3.4 دوں گا نمبر اب یہ یہ نمبر ہے اب اس میں میں اگر پلس فائیو ایڈ کر رہا ہوں تو ایڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح میں نے اس کو اسٹرنگ میں کناٹ کر دیا اسی طرح میں اسٹرنگ کو نمبر میں کناٹ کر سکتا ہوں اب میرے پاس لیٹسے میں انٹرنپل کے فلوٹ لیتا ہوں اور اس میں میں نے 3.5 دیا ہے 3.4 دیا ہے تو یہ فلوٹ میں کناٹ ہو گیا اب اس کے پاس یہ اسٹرنگ ہٹ گئی اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے جب اگر اسٹرنگ نمبر میں کناٹ کرنا ہے اسٹرنگ کو تو یہاں پہ میں نے کوئی اسٹرنگ میں نے جو دیا ہے نا 3.4 دیا ہے اب یہاں پہ میں اگر 1P دوں گا تو یہ بولے گا کہ انویلیڈ لیٹرل فار اسٹرنگ کیونکہ پی کو وہ نمبر میں کیسے کناٹ کریں نہیں کر سکتا نا پی کو تو ہم کوئی اسٹرنگ والے اسٹرنگ میں کوئی نمبر سنگا نا تو ہم کوئی کناٹ کر پائے گا یہ تو کامپیٹبل ہونے چاہیے اگر آپ اسٹرنگ کو انٹیجر میں کناٹ کر رہے ہیں یا فلوڈ میں کناٹ کر رہے ہیں تو اور اسی طرح آپ سیٹ اپنی لسٹ کو سیٹ میں کناٹ کر سکتے ہیں یہ بنے لسٹ دی تو یہ تو اپرینسز چینج ہوگی تو سیٹ میں اس نہ کرنے اچھا لسٹ میں میں ایک اور تین دیتا ہوں تو دیکھو تین ایک نہیں ہے سیٹ میں رمیمبر یونک ویلیوز آئیں گی اسی طرح اگر مجھے اپنا کوئی ٹیپل ہے اور اس کو مجھے لسٹ میں کناٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا لسٹ دوں گا اس کے اندھا تو یہ اب دیکھو یہ اب اس پرینسز میں تھی اب یہ میری لسٹ بن گئی اچھا ایک میں لیٹ سے اسٹنگ دیتا ہم اے بی سی ٹی اور اس کو اگر میں لسٹ میں کناٹ کروں گا لسٹ میں میں نے کناٹ کیا لسٹ میں کناٹ کیا تو یہ دیکھو اے بی سی سارے الگ ہو گئے لسٹ میں آگئے تو آپ اسی طرح ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس کو دوسری ڈیٹا ٹائپس میں کنورٹ کر سکتے ہیں کبھی کبھی ہماری نیڈ ہوتی ہے اس حساب سے ہم کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس سیٹ میں کہنا ہے تو سیٹ لکھیں لسٹ سٹرنگ انٹ پلوٹ یہ سارے فنکشن سے ان میں اگر آپ آرگومنٹ بہو دیں تو کنورٹ کر دے گا ٹھیک ہو گیا یہ ٹوٹریل تھوڑا لمبا ہو گیا that's it with ڈیٹا ٹائپس میں نے زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں بتایا صرف اوورویو دیا ہے یہ ساری چیزوں کے ہم آگے ڈیٹیلز میں بھی پڑھیں گے کہ کون کون سا ڈیٹا ٹائپ سے کون کون سی فنکشنیلٹیز اپلائے کر سکتے ہیں یہ وہ اور یہی نوٹ بک میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس نوٹ بک کا لنک دے رہا ہوں وہاں سے آپ نوٹ بک ٹرنلوڈ کر سکتے ہیں موسیقی